ہیلو ایوری وان دیسیز ایف کے میک آفیش لیوڈیپ چینل می نیم ایز انجینئر فرمان خان آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم نے بیسیک الیکٹری سیٹی کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم وولٹیج کے بارے میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد سیکنڈ سلائیڈ میں کرن کے بارے میں پڑھیں گے تیسرے نمبر سلائیڈ میں ہم الیکٹرک پاور اور چوتے نمبر سلائیڈ میں جو وابڈا کا یونٹ بنتا ہے یعنی کلو وات آور یعنی ہمارا جو الیکٹری سیٹی کا کاسٹ نکلتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے اس کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر کو بٹی سے پہلے آباؤٹ می مائنیم ایز انجینئر فرمان خان لیکچرر ایچ وی ایسی ایڈ گورنمین ٹیکنیکل کالیج ان پاکستان اگر آپ لوگ مجھے یوٹیوب پر فیس بک پیج پر یا وٹسپ پر فالو اپ کرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں پلیٹ فارم کے جو لنک سے ہمیں اپنے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں سے جا کے لنک کو کلک کر کے مجھے فالو اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سٹوڈنٹس ہیں ایچ وی ایسی کے یا میکنیک کے اور آپ انلائن ٹریننگ رہنا چاہتے ہیں جو کہ زوم اپ پر ہر رات نو بجے انلائن کلاس ہوتا ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹین ہیں تو آپ مجھے اس وٹسپ نمبر پر کنٹیک کر کے آپ میرے ساتھ جھوٹ سکتے ہیں سو شروع کرتے ہیں آج کی اس لیکچر کو اور سب سے پہلے وولٹیج کیا ہوتا ہے وولٹیج is the electric force that pushes electric charge usual electrons through a conductor like a wire it is mired in volts وولٹیج کیا ہے وولٹیج جو ہے یہ کسی سورس کے اندر جو charge شدہ electron ہوتے ہیں ان electronوں کی اوپر pressure ہوتا ہے اور یہی pressure کیا کرتا ہے electrons کے charge کو push کرتا ہے آگے کسی appliance کے اندر appliance کا مطلب یعنی کوئی ہم نے fan لگایا ہوا ہے کوئی اور refrigerator ہے washing machine ہے جس کے اندر voltage ہے وہ supply ہو رہا ہے تو voltage نے basic کیا کام کرنا ہے voltage نے basic یہ کام کرنا ہے کہ جو charged electrons ہیں یہاں پر ان electrons کو push کر کے اس کا جو charge ہے وہ appliance اس تک یا power station سے homes تک جو ہے نو پہنچانا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ voltage کیا ہے voltage basically pressure of electrons ہیں اگر electrons کے اوپر pressure زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب کہ کسی چیز کے اندر current بھی زیادہ flow ہوگا اگر electrons کا pressure یہاں پہ کم ہوگا تو اس کا مطلب کم push لگے گا electrons کے اوپر اور یہاں پہ جو charge of electrons ہے وہ کم push ہوگا جس کا مطلب یعنی current کم carry ہوگا ٹھیک ہے تو یہ total جو ہے نا آپ voltage کا detail ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بھٹ میں آپ کو simple یہاں پہ بتاؤں گا کہ جس طرح فرض کرے یہ ایک fan ہے اور fan کے اندر جو ہم voltage sources کے ساتھ connect کرتے ہیں تو voltage جو ہم اس کے ساتھ connect کرتے ہیں اسی voltage کی pressure کی وجہ سے یہاں star کے اندر یہ جو conductor ہے اس کے اندر electrons flow کرنے کے لیے possible ہو جاتے ہیں یعنی electron کا جو charge ہے وہ flow ہوتا ہے اور اس سے fan motor جو ہیں وہ چلتا ہے اور ہمارا جو کام ہے وہ اس سے ہوتا رہتا ہے so voltage is the potential difference یہ یاد رکھ لے voltage potential difference potential difference کا مطلب کہ اگر فرض کر لے یہ کوئی fan ہے جس طرح یہ fan ہے یہ fan ہے اور یہ ہمارا voltage کا source ہے electric board ہے یا کوئی اور چیز ہے تو جس وقت fan off ہوتا ہے اس وقت voltage کا جو source ہے ان کے پاس pressurized electrons ہوتے ہیں یہاں پر electronوں پر کافی pressure ہوتا ہے but جو یہاں پر fan ہے اس fan کے اوپر اس وقت کوئی بھی electrons کا pressure genome موجود نہیں ہے تو جب ہم ان دونوں کو connect کر لیتے ہیں یعنی fan کو جب ہم supply سے connect کرتے ہیں تو ایک دم سے کیا ہو جاتے ہیں potential difference پیدا ہوتے ہیں difference کا مطلب کہ یہاں پر چارچدہ electron کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یہاں پر کوئی چارچدہ electron نہیں ہوتے تو دونوں کے درمیان میں فرق آجاتا ہے اس فرق کے بنا پر جو یہاں پر چارچدہ electron دے وہ اس طرف flow کرواتا ہے چارچ کو جس طرف اس کی کمی ہوتی ہے سو یہ basically voltage ہوتا ہے voltage voltage کیا ہے voltage جو ہے pressure of electrons ہے ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں اور ہم discuss کرتے ہیں about the current کے current کیا ہوتا ہے electricity refers to the flow of electric charge in a conductor it is the rate of flow of electric charge through a circuit the standard unit of electric current is the empire اب جو ہم نے ابھی voltage کے بارے میں بات کی کہ اگر کسی چیز کے ساتھ voltage کا source connect کیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے وہ electrons کے اوپر pressure لگاتا ہے فرض کر لیے کوئی ہمارے پاس ایک wire ہے اور اس wire کے اندر کروڑو نمبر of atoms ہیں آپ کپر کا اس کو سمجھ سکتے ہیں الومینیوم کا سمجھ سکتے ہیں جو بھی ہے کپر کے اندر کروڑو نمبر کے ایٹمز موجود ہیں اور ہر ایٹم کے اندر یہاں پر تقریباً 29 electrons ہوتے اس کے شیل میں اور ایک electron جو ہے وہ آخری شیل میں ہوتے جو کی free electron کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہی ہم voltage اس wire کے ساتھ connect کریں گے تو اس wire کے ساتھ وہ voltage کو connect کرتے ہوئے اس point اور اس point دونوں کے درمیان میں potential difference پیدا ہو جائے گا potential difference means کہ یہاں پر electrons کا pressure جو ہے وہ زیادہ ہوگا یہاں پر electron کا pressure کوئی نہیں ہوگا تو electron کا pressure زیادہ ہونے کے وجہ سے یہاں سے جو electron دے وہ ترترانہ شروع کر دیتے ہیں جب ترترانہ شروع کر دیتے ہیں تو ایک ایک جو ایٹم ہے یہ اپنے آخری electron کے ذریعے سے چارج دوسرے کو دوسرہ تیسرے کو تیسرہ چوتھے کو چوتھے پانچوں کو اسی طرح آگے کی طرف جو چارج ہے وہ flow ہوتا رہتا ہے اور یہی جو چارج ہے بیسیکل یہ کیا ہے یہ current کا flow ہے ٹھیک ہے اب current کو معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے current کو معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس جو فرمولہ ہے وہ کیا ہے i is equal to q by t کتنا چارج کسی پوائنٹ سے flow ہوا کتنے time میں یہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ آپ کے پاس current ہوگا فرض کر لے فرض کر لے کہ اگر ہم یہاں پہ یوں تصور کر لے کہ ایک ایمپیار کا current کیا ہوتا ہے ایک ایمپیار کا current یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک پوائنٹ پر اگر کسی ایک پوائنٹ پر مثال کے دور پر یہ ایک پوائنٹ ہے اس پر چھ اشاریہ چوبیس ضربے دس کی طاقت اٹارہ جو charging ions ہیں electron کے جو negative charge ions ہیں چھ اشاریہ چوبیس ضربے دس کی طاقت اٹارہ electrons کا جو charge ہے وہ اگر کسی ایک پوائنٹ پر سے گزرتا ہے ایک سیکنڈ کا time لے کر تو ہم کیا کہیں سکیں گے کہ یہاں پر ون ایمپیار کا current ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر سمجھاتا ہوں اگر کسی ایک پوائنٹ پر let's suppose یہ ایک پوائنٹ ہے کوئی تار کے اندر ایک پوائنٹ ہے تو اگر اس ایک پوائنٹ میں سے چھ اشاریہ چوبیس ضربے دس کی طاقت اٹارہ numbers of charged ions number of charged ions اگر اس پر گزر جائے ایک سیکنڈ میں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یعنی یہاں پر ایک ایمپیار کا جو current وہ گزر گیا چھ اشاری ایچو بھی دس کی طاقت اٹارہ یہ اتنا بڑا عدد بنتا ہے اور اس کو اگر ہم لفظوں میں بیان کریں تو یہ باسٹھ لاکھ چالیس ہزار ٹریلین باسٹھ لاکھ چالیس ہزار ٹریلین electrons کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر باسٹھ لاکھ چالیس ہزار ٹریلین electrons ایک سیکنڈ کے اندر اپنا کسی پوائنٹ پر چارج flow کروا سکے تو اس کا مطلب یہاں پر ایک ایمپیار کا current flow ہو گیا یہ ہوپ کہ آپ لوگوں یہاں تک سمجھ میں آ چکا ہوگا نیکسٹ ہے ہمارے پاس electric power اب فرض کر لیں کہ یہاں ہمارے پاس کوئی ایک سرکٹ ہے یہ کہ ہیٹر ہے اور اس ہیٹر کے اندر ہم نے کوئی voltage source connect کیا ہوا ہے ٹھیک تو جب voltage source ہم نے ہیٹر کے ساتھ connect کیا ہے تو اس کا مطلب کہ voltage source کے پاس pressurized electrons کی تعداد زیادہ ہے جبکہ ہیٹر کے پاس کوئی نہیں ہے تو جو ہی ہم connect کریں گے یہ pressurized electrons جو ہے یہ ان کو جب راستہ ملے گا تو راستہ ترطرہ ہٹ کے ساتھ یہ جو اپنا charge ہے وہ آگے کی طرف اس طرح فلو کرتے رہتے ہیں اور یہ charge جو ہے جب ہیٹر تک پہنچ ہے تو ہیٹر کے اندر چارج ہوتا ہے وہ ہمیں ہیٹ کی صورت میں output دیتا ہے اب کتنا voltage source ہے اس circuit کے اندر اور اس voltage source نے voltage electrical power is the rate at which electrical energy transferred are converted in an electric circuit electric power کیا ہے electric power ایک rate ہے کہ کس rate سے کوئی source elektron وں کا charge ہے وہ آگے کی طرف فرورٹ کر لیتا ہے کسی بھی ڈیوائز کے اندر ٹھیک اکتنے ٹائم میں کتنا charge کسی چیز کے اندر سے فلو ہو کے اپنا کام کرواتا ہے that is called power power is current voltage اور اگر ہم اس کو فرمولے کے اندر دیکھ لیں تو p is equal to v i ہو جائے گا مثال کے طور پر یہاں میں ایک example دیتا ہوں کہ یہ ایک heater کا راڈ ہے اور اس نے 4 amp current لے رہا ہے ٹھیک اب اگر اس کا power نکال لیں کہ کتنے power کا یہاں پر کتنا power consume ہو رہا ہے so p is equal to v ضرب i کا فرمولہ لگا دیں p کتنا ہو جائے گا 220 voltage 220 سے 4 amp current لے رہا ہے تو اسے آج جائے 880 وات یعنی 880 وات کا پر چلتے ہیں ہم جو kilowatt hour کی unit ہوتی ہے واب ڈا جس کو ہم کہتے ہیں kilowatt hour کا مطلب یعنی 1000 وات پر hour میں ون kilowatt برابر ہوتا ہے 1000 وات کا اور اگر ہم اس کو گھنٹے کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ kilowatt hour بن جاتے kilowatt hour کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کو اگر آپ ایک گھنٹے تک چلا دے اور وہ چیز ایک kilowatt کا پاور کنزیوم کر لے تو ہم سمجھیں گے کہ اس چیز نے ایک electricity کا unit خرج کر دیا اور یہ واب ڈا بن جائے گا electricity consumption units are typically mired in kilowatt hours kilowatt hour or megawatt hours one kilowatt hour is the amount of energy consumed when a device with a power rating of one kilowatt simple میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا in کتنے wattage ہے ضرب time کتنے hour لیتا ہے divided by 1000 یہ فرمول آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے kilowatt hour کے لیے kilowatt hour برابر ہوں گے kilowatt hour کا مطلب یعنی واب ڈا برابر ہوں گے w کوئی چیز کتنے wattage کا ہے time in hour کتنے گھنٹوں کا time لے رہا ہے ڈیوائی 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 اگر ہم ہیٹر کا معلوم کریں گے تو ہیٹر پانچ سو وات کا ہے تو kilowatt hour برابر ہو جائیں گے پانچ سو وات ضرب دس گھنٹے چلا ہے تو ایک ہزار فرمولے کے اندر ہے تو ایک ہزار یہاں پر لگا دے اب ان کو اگر آپ کلکولیٹ کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا پانچ وات ہوا ایک اس پانچ وات ہوا ایک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو ہیٹر ہے جو پانچ سو وات کے اگر اس کو ہم دس آور تک لگا تار چلاتے ہیں تو اس نے ہمارے پانچ واب دکھے کنزیوم کرنے ہے اس نے ہمارے پانچ واب دکھ یونٹ کنزیوم کرنے ہے سمپل فرمول آپ لوگ نے یہ یاد رکھنا ہے کلو وات آور is equal to کتنے وات اج کا کوئی چیز ہے ضرب ہے ٹائم کتنے گھنٹے تک چلتا ہے ڈیوائیڈ بائی ایک ہزار ٹھیک نا ڈیوائیڈ بائی آور بن جاتا ہے یہ چیز جو ہے جو کہ ایک ہزار وات کا پاور والا ہے اور ایک گھنٹے تک چلتا ہے یہ چیز آپ کا ایک گھنٹے کے اندر ایک واب دکھ یونٹ کنزیوم کرے گا ایک واب دکھ یونٹ آپ کا کسٹ ہوگا اگر آپ اس چیز کو ایک گھنٹے تک سے پاور والے ایک وات کی چیز کو آپ ہزار گھنٹوں کی چلائیں گے تب بھی اسی کا حاصل ضرب ہے وہ ایک وات ضرب ایک ہزار آور اس سے ایک کلو وات آور ہی بنتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کا ایک واب دکھ یونٹ ہوگا ایک واب دکھ یونٹ ہوگا ایک یونٹ کا مطلب یہ ہے یعنی یہ جو ہے یہ ایک سوری یہ ایک کلو وات آور کے برابر ہے ایک کلو وات آور کے یعنی ایک ہزار وات آور اب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کر لے ایک ہزار وات ہے اور ایک گھنٹہ ہے یہ اس طرح بھی ہو سکتے کہ ایک ہزار گھنٹے ہیں اور ایک وات ہے دونوں کا حاصل ازار جو وہ آپ کے پاس ایک واب ڈکا یونٹ کے برابر ہوگا اگر لوگ پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل پر نائے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرانا بھولی گا انٹیل ٹو نیکس ویڈیو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ